چنگی چنگی میرے سہیلی تمہیں آگے سے آج تو میرے من کے مراد پوری ہو گئی جو تم اس سے پہلے آگئی تم اکیلے آئی ہو پتی نہیں آیا تمہارا اور ہاں آپ سب نے میرے سہیلی کی سیوہ بھی کی ہے یا ایسی باتوں میں ٹائم جائے کر رہی ہو اوری تمہیں اپنے آپ سوال پر سوال کیے جا رہی ہو کسی دوسرے کو بولنے کا موقع دے دو یہ تمہیں سہیلی فوصلہ بنانا ساتھی ہے ہماری پیڑ پر کی؟ تم یا؟ کیوں گھوصلہ بنانا چاہتی ہو اپنا گھوصلہ کیوں چھوڑ آئی ہو اور تمہارا پتی؟ گھوری تم اس نے کھٹو کا نام نہ لو لہا جی دل سے اس سے ہوا تھا میں نے تو یہ ایک بین بھی سکھ سے نہیں گو جا رہا میں تمہیں اس کے جنب کی کیا کیا بات بتا بس میں نے بھی افیصلہ کر لیا کہ میں اب اس کے ساتھ نہ کبھی نہیں رہوں گی اس لئے میں وہ جنگل چھوڑ آئی ہوں گھوری میرے انٹی ہونے والے اس لئے میں جلدی میں ہوں اپنے لئے گھوصلہ بنانا چاہتے تھے جب میں اس جنگل میں آئے مجھے یہ والا پیڑ نجر آیا میں نے سمچھا اس کے اوپر ہی گھوصلہ بنانا لیتے ہو یہ لیکنے پکش نہیں مان رہے ہیں یہ اس سمعے میں بہت مصیبت میں ہو پھر میری مدد کر لو آج تمہیں جتنی سیار بھی اچھی نہیں لگتی ہے چنکی ایسا کہہ کر رونی لگتی ہے چنکی بہن آپ پریشان نہ ہوئے نہ روئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں چنکی اپنے چنکی کو پیڑ پر گھوصلہ بنانے دیں ہاں ہاں چنکی تو بنا لو گھوصلہ ہماری پیڑ پر ہی گھوصلوں میں جگہ بہتی سرکشت ہے بلکہ ہم سبھی تمہاری مدد کرتے ہیں گھوصلہ بنانے میں چنکی مجھے تو تمہارا رنگ بھی بھی لگ رہا ہے اور کمجور بھی کتنی چاہتا لگ رہی ہے تو توتی اور کبوتر کو ساتھ لے کر چنکی کے لیے گھوصلہ بنا دو اور میں اسے لے کر تمہاری گھوصلے میں بیٹھ جاتی ہوں اور اس کا خیال لگتی ہوں گھوری ہاں یہ ٹھیک ہے تو میں سہی کروں میری گھوصلے میں تھوڑا فل اور کھانت دانا پڑا ہوا ہے تو مجھے چنکی کو کھلا دینا ہم جلدی سے گھوصلہ بنا لیتے ہیں اور پھر رانو چڑیا گھوصلہ بنانے کے لیے توتی کبوتر کو لے کر چلی جاتی ہے پھر گھوری چنکی کو لے کر رانو کی گھوصلے میں چنکی ویسے تم بہت بڑی ایکٹر ہو تم تو کیا صحیح لی کس کی ہوں میں اچھا چلو مجھے سچ سچ بتاؤ تمہیں یہاں بھی کیوں آئی ہو گھوری وہ جو ہے نا میرا پتی بہت خودوس ہے ہر سمیں میری پیچھے پڑا رہتا ہے کہ کوئی کم وام کیا کروں چھوڑی نہ کروں گھوصلے میں میری مرمت کروں مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام اس لیے میں اسے ہی چھوڑ آئی ہوں لیکن میرے انڈے بھی ہونے والے ہیں اور مجھے ایسی سرکشت پیڑ کی تلاس تھی جہاں پہلے سی پکشوں نے انڈے دیئے ہوں تاکہ میرے انڈے بھی سرکشت رہیں جب میں اس جنگل میں آئی تو مجھے ہی والا پیڑ نظر آیا جو میری دل مل میں ٹھان لیا کہ گھوصلہ تو اسی پیڑ بار بناوں گا لیکن گھوری تمہاری جنگل میں پکشی ہیں بہت اچھے اور ماشوم تمہیں تو بہت موجھے ہوں گی نا اس جنگل میں ہاں چنکی میرے تو بہت موجھے ہیں مجھے اس بات کی بہت خوشی ہو رہی یہ کہ تم آگئی ہو اس جنگل میں اب مل کر بھدو بنائیں گی ان پکشیوں کا ایسا کہہ کر وہ دونوں جو رو سے ہسنے لگتی ہیں دوسری طرح فرانو چڑیا کبوتر و دوتا چنکی کے لیے بہت ملک بھود اور سندر سا گھوسلا بنا دیتے ہیں گھوری اور اس کی سہیلی کا تیسرا بھاگ دیکھنے کے لیے ہمارے لائچ چینل کو لائک و سسکرائب کریں